اسلام علیکم خواتین و حضرات بھائی آپ لوگ کو پتہ ہے کہ ہم کافی دن سے ریبٹ تلاش کر رہے ہیں اور یہاں پر ایک بھائی نے ریبٹس پالے ہوئے اور بہت زیادہ ماشاءاللہ سے ریبٹس ہیں لیکن بیچنے والے کم ہیں اس میں سے اس میں سے یہ بلیک پیس نکالا ہے یہ بیچنے والا ہے اس کو ہم لے جا رہے ہیں بھائی کس لیے کھانے گئے تو کھا سکتے ہیں ریبٹس کو اشتر تو نہیں ہے نا حلال ہے نا حلال یہ کمنٹ میں لوگ گالیاں دے ہیں کہ رام ہے رام ہے رام ہے وہ لوگ کیوٹ والے بولے ہیں کہ اتنے خوبصورت چیز آپ نے کٹ کیسے لیا ہے لیکن اس کا گوش بہت مزے گا ہوتا ہے مزے گا ہوتا ہے آپ نے کھایا ہے ببکل کھایا ہے آپ نے کیا بنایا تھا ریبٹس کیا تھا ہم نے بارویکیوں کیا تھا نہیں کرے یار مزے گا ہوتا ہے کیا بات ہے تو بھائی یہ ریبٹ ہے یہ ہم انہوں نے دیا ہے 350 کا دیا ہے ایک پی 350 کا دیا ہے تھوڑا تو مہنگا دیا ہے لیکن چلیں خیار ہے روگے کیوں مطلب نہیں اندھا بھی ریبٹس آپ سے چاہی ہوں گے انشاءاللہ پر لیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں انہوں نے مٹکے رکھے ہیں اور اس کے اندر بچے کافی زیادہ ہیں وہ چھوٹا سا بچہ ماشناللہ ماشناللہ تو ان کے باس نے کافی زیادہ فیمیل سب سے زیادہ ہے اور میل صرف ایک ہے تو ایک مرد اور اتنی سواری عورتیں ٹائٹ والی بریڈنگ چل لیا ہے تو فائن علی ہم نے یہ لے لیا ہے کھانے کے لیے اس کا روز بنا کر انشاءاللہ گائیں گے ٹھیک ہے نا بھائی یہ لیجئے بھائی آپ کے پیسے چلیے بھائی پیسے پیسے آگئے اس کو کیسے ڈال کے لیے جائیں گے اسی اٹھا کے لیے جائیں گے چلو ٹھیک ہے آپ بھائی ایسے ریبیٹ پال بال کے آپ کی شکل بھی ریبیٹ دے سے ہو گئی باتے کیوٹس ہو گئے آپ بھی تو بھائی انشاءاللہ کل اس کو زبا کریں گے مطلب تیاری ہوئے کرنی پڑے گی نا چھوڑی چاکو تیز کرنے پڑے گے تو بھائی ریبٹ آ چکا اس کو ڈال دو اندر بسم اللہ بسم اللہ اللہ لڑے نی بھائی مجھے مار رہا تھا بھی ارے بھائی کیا انگامہ مچائے ہوئے تم لوگ نے بھائی ہمارے نیا میمانے اس کو بجات کیا کرنے والے ہم اس کو ہم آج زبا کر دیں گے نہیں ہاں زبا کر دیں گا کریں زبا کریں نہیں کریں کیوں نہیں کریں کھانا کھانا کھانے ہوگے تمہیں کوئی ہاتھ لگایا اچھا رہ گی قدم ہے روتا ہے نا تو بھائی فائنلی وقت آگیا ہے خرگوش کو زبا کرنے کا ماریا میڈم خرگوش کو زبا کر لیں تو ہمارا یہ بلیک والا خرگوش ہے اس کو انشاءاللہ ہم زبا کریں گے اس کو حلال کریں گے ادھر آجا ادھر آجا ادھر آجا بھاگ رہا ہے بھاگ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو ہم ڈالتے تھے کیج کے اندر اور اس کو لے جا کے زبا کرتے ہیں آجاو جی آجا بسم اللہ بسم اللہ اہو اللہ حسن ہے اہو اللہ مچلنا ہیросی اللہ íre ہے نا ہم اس کا موکوش کیا چلو ملے دی اب اولاد quem دے یہ اس کا نام بھی نہیں رکھا اس کا نام دی اب نمک جو ہے ناکہ کاتیا کتیا ککھانے والے میں آجا کو اور خرگوش کیاری نہیں آجا خرگوش جو مسلک میں جائز ہے خرگوش کھا سکتے ہیں حلال ہے خرگوش اٹھا مچھل مچھل اللہ پھائش ماہ مسائل ہے تکتے ہیں اس میں مسلک میں حرام ہے اور اس مسلک کو نہ جائزạnh Merry make amazing اس میں تو نہیں ہے نا ابھی ہم کھانے والے خرگوش کو زبا کرنے والے اور اسی پارک کے اندر یہ پارک ہے اربن فوریس جہاں ہمارے خرگوش بھاگ گئے یہ ہی پر ہم زبا کرنے والے اور آپ کا بھائی آج ہوگا کسائی چھوٹی نکالو سنو بھائی کوئے اس کو ہٹاو چھوٹی سے ہٹاو دور کرو دور کرو دور کرو انشاءاللہ اسیدھا جننت میں جائے گا دونوں کو کرتے ہیں ہیں سنو بھائی دونوں کو کرتے ہیں پہلی بات ہے جننت میں نہیں آئے گا پہلے ڈائرہ کو پیڑ میں جائے گا نکلے گا وہاں سے باتھوم میں جائے گا پیڑ میں جائے گا جننت میں جائے گا لمبا راستہ ہے کافی دارہ یہ اچھی لوجک لائے تھے یہ پتہ نہیں جار میل ہے فی میل ہے جو راستہ دو ہے آپ کچھ نے بلوگ میں بولا تھا کہ ہم مل دے گازیں گے ایک پلاسٹک اس میں نیچے خون اون گرے تو اس میں اور گوش بھی بنانا ہوگا کھال بھی اٹھارنے ہوگا تو اس میں سارا کام ہوگا اور ہمارے پاس ہے اتھال اس میں ہم خرگوش کی جو باڈی ہے جو ڈیدھ باڈی ہے جو ہم پورا جس سے روز بنایں گے اور ایک ساتھ برا روز بنایں گے پورا ثابت خرگوش کی روز بنایں گے وہ اس میں ڈالیں گے اور یہ ہمارے بات چھوڑی ہے اس سے ہم خرگوش کو زبا کریں گے اور یہ بہت ہی تیز چھوڑی ہے مطلب سنو بھائی اگر میں نے آپ کے گلے پر ہلکی سی بھی رکھی نا آپ اللہ کو پیار ہو جاؤ گے ایسی تیز چھوڑی ہے تو اس سے ہم زبا کرنے والے ہیں خرگوش کو زبا اچھا کہاں بر کریں سنو بھائی کہاں بر کریں خرگوش کو زبا کہاں اندر چلیں جتنا نکڑ پر چلتے ہیں اوپر چلیں چلو کونے میں آجاو تاکہ یہاں کے محلے کے سال میں بڑے بڑے لوگ بھی ہیں چٹاندی بھی ہوتے ہیں کچھ تو چٹان نہ کریں کہ خرگوش کو زبا کر رہے ہیں ہاں پر خونم خون کر دیا بچو کسی کو بتانا نہیں ہے تم لوگوں صحیح ہے نہیں بتانا نہیں بتانا کافی زیادہ رش جمع ہو چکا ہے بچوں کا اور یہ سب منظر دیکھنے آئے ہیں کہ خرگوش کو زبا ہونے کا چلو بچو تھوڑا تھوڑا دور ہو جاؤ ایسا نہ خون کی چھیتے نہ آجائے بچے کو اٹھو بچے کو اٹھو بچے کو اٹھو بچے کو اٹھو بچے کو پیچھے رہنا صحیح ہے خرگوش ہمارا ریڈی ہے کیوں نہیں کٹو دیکھو پل گیا پل گیا ہے تو اس کی جگہ تمہیں گٹ دیں چلو اس کو لٹھاو سنو بھائی لٹھاو انسانوں کا گوش بڑا پسندید ہوتا تھا چانہ میں تو لوگ کاتنے ہیں چھے پانچی شاہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ قربانی قبول فرمائے اللہ تعالیٰ Bleach کو چیزا جنت میں پ شکایا پیٹ سے پہلی جنت میں پہنچا دے کا بسم اللہ عمد ہوتا ہوتے خرگوش کی قربانی ہو چکی ہے قربانی کہتے اس کو کیا ہوگim بالکہ ہے کہ لوگ کے لئے بچے ہمارے ساتھ رہو گے وصالی کی دیگہ میں سے رہا بھائی اللہ عظیہ کر دیا وہوں سے کھائیں گے لون کرنے پ Companq جوگاڑ ہو جائے ناگر یہاں شتر مرگ جے ڈی سی چلتے ہیں زفر باز کا شتر مرگ چھوڑا جائے شتر مرگ وہ ہوتے ہیں وہاں پر ہاں ہوتے ہیں ہوتے ہیں شتر مرگ کھلا رہے ہیں وہ لوگوں کو یار ویسے کوئی حرن کی جوگاڑ کر دے تو مزہ آ جائے گا مطلب نا آلا سین ہو جائے گا ایسے میں نے سنا ہے حرن کا گوشت بہت ہی ٹائیڈ ہوتا ہے زبردست ہوتا ہے آپ نے کھایا بھائے رج چک کرے needs کیا کرےائے ہو تم لوگ مجھے دیکھني آئے ہو ہی میرا رشتہ تڑی ہو رہا ہے مرن گناہ خرگوش خالا بھائے خالا jet سخت سخت مرن گناہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کیونکہ ہم نے خرگوش بہت کھائے ہیں بچپان میں ہمارے پاس میں نے کئی بار بتایا ہے پچاس ساٹھ خرگوش ہوا گڑتے تھے تو ہم لوگ جو نا ہے سب زادہ ہوتے تھے ہم لوگ کھا لیتے تھے تو خرگوش کا جو گوشت ہوتا ہے وہ تھوڑا سا مرگی اور بکرے کی طرح ہوتا ہے لیکن بڑا مزے کا گوشت ہوتا ہے اور تھوڑا سا سوفٹ ہوتا ہے تو آج جو نا ہم سابت خرگوش کا انشاءاللہ تکہ بنائیں گے روز جو بھی ہوگا لیکن سابت بنائیں گے پورا ویسے مشکل ہے سابت بنانا کل ہم نے کبوتر کھایا ہے آج خرگوش کھایا ہے کل پتہ نہیں کیا کھائیں گے مرگیاں مگرہ تو کھائی جی رہے ہیں ہم لوگ کچھ اور ہی کھا رہے ہیں اگر آپ لوگ کمنٹ میں بولیں کہ سونو بھائی کو بھی کھالو تو ہم کھالیں گے صحیح ہے ان کو زبا کر لیں گے یہاں سے چھوڑی چلے گی انشاءاللہ بڈیو میں کمنٹ کروں گا صحیح کروں گے نا کھالیں سنو بھائی کو کھالیں ہم لوگ کھال لاؤ چھوڑی لکھے دو دو سیرم چھوڑی لکھے دو گڑا حرام لکھ ایک بند نے کمنٹ کیا کہ ہمارے گھر بہت ساری بلیاں بھی کھالو بھائی حلال جانوار کھاتے صرف حرام نہیں کھاتے بھائی خرگوش تو ہم نے زبا کر لیا لیکن اب سوچ رہے ہیں اس کی کھال کا کیا کریں تو میں سوچ رہا ہوں اس کی کھال سیلانی کو دے دیں اور پھر الٹاف بھائی کو دے دیں کھالیں صرف الٹاف بھائی کی اندر سے آپ لوگ دیکھیں کہ سب وائٹ وائٹ میٹ نکلا ہے ابھی نماز کٹائے مورا ہے انشاءاللہ نماز پڑھنے جاتے ہیں اور نماز پڑھ کے ہم اس کو بناتے ہیں روست اچھا بیجے خرگوش دیکھنے میں موٹا لگتا ہے لیکن اندر سے گوشت کم نکلتا ہے کیونکہ اس کی کھال کافی زیادہ موٹی ہوتی ہے تو چلے لیں نماز پڑھنے چلتیں تم لوگ پہتے ہیں ، نماز پڑھتے تم لوگ نہیں پڑھتے ماشااللہ ، اپس کھالے کا دور خرگوش چلے لابیں ، اب ہم لگائیں گے مشکلہ pianoorلہ مذاکان جب اینجا تاری البہ یہ مسالا اور گوش لگوا بیٹا ۔ لگوoration تاری البتہ اور جڑا حالی جب لگ رہا ہم بھر کے یہاں ہے نمائنس رہا نے oluşمائی میں رہا ہے توجب اندر صرف قیادر تو حمد یہ کھوچھتا ہے کہ الاشترین کو نہیں کرتا تو حجم ایک طوال سے کیسے چکنہوں کو مہنگی چلین ہے اس سے سوچھ گئی ہے چطہ دلستے کھوچھتا ہے کہ 250 ایک سوچھ گئی ہے ہاتھ دو ہے ہاتھ دو ہے دیکھ لو ہاتھ دو ہے دیکھ لو ایسا تھی نہیں بادروم سے ہوجود ہے تھوڑے دور پہلے ہم تھے کسائی اب ہم بند چکے شیف اور شیف کے لیے شیف کیلئے سیشل چیار ہے ایسا مزا آتا ہے کام کرنے میں ابھی ہم لبانے والے کٹس تاکہ مسالہ اندر اندر جائے یہ دیکھو بھئی یہ لگ رہا ہے کٹ اے 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 اچھا اس کو ہم سب سے پہلے یہ کریں گے اس کو ہم چڑھائیں گے ککر پہ تاکہ یہ گل جائے اس کا گوش جو ہے نا مشکل سے گلتا ہے اس کے بعد جو ہے نا ہم اس کو بار بیگو کریں گے انشاءاللہ گوش نکلا بھی ہے ماشاءاللہ یہ پورا گوشت ہے کافی زیادہ گوشت ہے بھر بھر کے چلو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم کوکر کے اندر کوکر میں ریبٹس کو چڑھا دیا ہے اور اب تقریباً پندرہ سے بیس منٹ بعد خرگوش کل کے باہر نکلے گا اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس کو کوئلو کے اندر بار بی کیو بنائیں گے ابھی ہم نے اس کو کوئلے میں ڈالیں گے اور ابھی ہم کریں گے اس کو کوئلے میں بار بی کیو بھائی نیچے کوئلے جللے ہیں ابھی لیکن کوئلے اور زیادہ چاہیے تو ابھی پیٹرول نکالیں گے کوئلے میں ڈالیں گے آنگ لگائیں گے بائک سے پیٹرول نکالیں ساہرم کی بائک سے نکالتے ہیں ہمیر بندہ اس کے بعد پیٹرول بہت ہوتا ہے بھائی یہ پیٹرول ڈالتے ہی عجیب سے دھوہ نکال لیا خطرناک قسم کا بیٹا زیادہ ڈال دی ہے پیٹرول مجھے لگ رہے پتہ ہے دور جو فائر 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 صحیح 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 بیٹا مچے جلاتے ہیں بہت خطرناک بڑکیں گے دیکھ لو دور کرو دور جاؤ دور جاؤ دور کرو بسم اللہ چیز دور کرو دور کرو دور کرو دور کرو دل کرو Cómo isso? atra任ہ udور سے دور سے پاگھلا دور سے ہٹھا چلو خرگوشو رکھتے اندر آئی ہم ہوں میں پانی اجا perder ماشاءاللہ سے خرگوش ریڈی ہو چکے ہیں یہ خرگوش اس ٹیم میں بھی بنے اور ساتھ کوئلہ میں بھی بنے تو آو بھئی بسم اللہ کرتے ہیں اور کھا کر بتاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی کہہ نہیں سکتا کہ یہ خرگوش ہے چکن ہے مطلب فرق بالکل نہیں لگ رہا ماشاءاللہ آپ چیک کر رہے ہیں پورا خرگوش اور گوش بھی اچھا خادا نکلا ہے بسم اللہ کرو کیسا ہے ٹککہ لگ رہے تو مزیدار نا بھئی ماشاءاللہ سے بہت عالی قسم کا خرگوش بنایا ہے مطلب میں تو آپ لوگوں کو کہتا ہوں آپ لوگ بھی اپنے گھر میں بناو اور ٹرائے کرو بہت مزا آنے والا ہے میں تو کہہوں ہوں چکن اتنی مہنگی ہو گئی نا گھروں میں خرگوش بناو خرگوش سستے مل جاتے ہیں دو سو تین سو روپے کے مل جاتے ہیں آپ لوگ گھر میں بناو تککہ بناو کڑائی بناو کچھ بھی بنا سکتے ہو تو بھائی ملتے ہیں کسی اور ولوگ میں کسی اور کانٹنٹ میں تک کے لئے اجازت دیجئے مشکات خان کو اللہ حافظ اب آپ لوگ بتائیے کہ ہم لوگ نیکس کیا زبا کریں کیا جانور زبا کریں اور کس کا تککہ بنائیں بھائی ماشا اللہ سے گھوش چیک کریں کیسا گھڑ گیا ہے